دوستو اگر آپ بھی روحی شرما کو ایک بہترین کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہار پر بخلا چکے ہیں بھارتی دکج روحی شرما کو یاد کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے دکجوں نے کیا کہا وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے روحی شرما ویرات کھولی میں کون ایک بہتر کپتان ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا بھارتی کرکٹ ٹیم ونڈی سیریز میں ہار کر آخر کار اوڈیائی سیریز کو تین شیونے سے ہار ہی کئی آپ کو بتا دے کہ تیسرے ونڈی میچ میں بھارتی ٹیم نے سوردار ٹکر بھی تھی اس کے باوجود بھی مقابلے کو نہیں جیتا جا سکا مقابلے میں بھارتی کرکٹ ٹیم دو بڑے پتلابوں کے ساتھ اتری تھی اور ایک بہت بڑی امید کے ساتھ مقابلہ جیت جائیں گے اور لاج بھی بچ جائیں گی لیکن ایسا ہو نہیں پایا دیپک چہر کو شروعاتی دور میں وکٹ ضرور ملے لیکن فائدہ کیا کیونکہ ڈی کوک نے اپنا شتک لگا دیا تھا ٹیوسن نے ارد شتک اور ملر کے 49 رن سے ساؤت ایفریقی ٹیم کو خاصا مدد ملی پچاس اوور پورے ہوتے ہی سکور بورڈ پر 287 بن چکے تھے مطلب کی بھارت کو لکشے ملا 288 رنوں کا جو کی ونڈے میں کسی پہاڑ توڑنے سے کم نہیں ویدیش میں بھارتی بلے بازوک کی شروعات اوپر سے بے حدی خراب رہی کیل رہول 9 رن پر آؤٹ ہو گئے بیچ میں دھاون اور کولی کے بیچ میں 120 رن ضرور بنے لیکن ان دونوں کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم کی ساری امیدیں جیتنے کی سماپت ہو گئی تھی شریہ سیئر اور پنت فلوپ رہے ہاں دیپک چہر کا کیمیوز ضرور دیکھنے کو ملا ان کی 50 رنوں کی پاری نے بھارتی ٹیم کو انتیم اوور تک دھکیل دیا تھا لیکن جہل آؤٹ ہو گئے اور ہم پانچ رن سے میچ کو ہار گئے لیکن دوستو بھارتی گرکٹ ٹیم کی اتنی بوری ہار پر بھارتی دکجوں نے بھی اپنا بڑا بیان دے دیا ہے اور روحی شرما کو فرسے واپس سے ٹیم میں لانے کے لیے بھی مانگ کر دی ہے واکرکار بھارتی گرکٹ ٹیم کے دکج کیا بولے بھارت کی ہار پر چلیے آپ کو ایک کر کے بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو دعوذکر نے بھارت کی ہار پر کہا یہ واقعی میں ایک بہت بڑی ہار ہے سیریز کے ایک بھی میچ میں بھارتی ٹیم لڑتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی وہ تو تیسرے بندے میچ میں دیپک چہر بھارتی کرکٹ ٹیم کو جیت کی رہا پر لے گئے ورنہ تو بھارتی کرکٹ ٹیم پہلے ہی اس مقابلے کو ہار چکی تھی مجھے لگتا ہے کہ اس ہار کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم کو آئینہ دیکھ چکا ہے روحی شرما جیسے کھلاڑیوں کا ٹیم میں ہونا بہت ہی ضروری ہے بھارتی ٹیم کو سمجھنا ہوگا کہ وہ ودوشوں میں جا کر ٹیم کو اس طریقے سے ہلکے میں نہیں لے سکتے افریقہ کے خلاف اس ہار کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا تو وہیں دوستو سجن تندلکر نے بھی بھارت کی ہار پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا روحی شرما کا ٹیم میں ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے وہ ہم نے ٹیسٹ اور ونڈے سیریز میں دیکھ ہی لیا تو مجھے لگتا ہے کہ بھارتی کھلاڑیوں کی نہ تو بلے بازی فلحل اچھی ہے اور نہ ہی گیند بازی انتراشتی سطر پر تو بلکل بھی نہیں آئی پیل یا پھر گھریلو ڈونامینٹس میں ہمارے کھلاڑی بلے ہی کیوں نہ جیت جائیں لیکن اصلی لوہا تو جب ہی مانا جاتا ہے جب آپ ودیشوں میں ٹیمز کو ہراتے ہیں اور اتنی بری ہار اس بات کا پوری طریقے سے پرمان ہے کہ بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تو سہواگ نے بھی بھارتی کھلاڑیوں پر کہا بھارتی کھلاڑیوں کو اس سمیں بھانشن باجی سے زیادہ اپنے پردرشن پر تھیان دینا چاہیے کھلاڑیوں کی پہچان ان کی بول بچن طریقے سے نہیں بلکہ پردرشن سے لگائی جاتی ہے امید ہے کہ روحی شرمہ کی ٹیم سے جڑنے کے بعد بھارتی کھلاڑی بہتر و سمطولت پردرشن کر پائیں گے اتنا ہی نہیں دوستو دھونی یورا جیسے کھلاڑیوں نے بھی بھارتی ٹیم کی نندہ کری اور کہا کیا یہ وہی پرانی بھارتی ٹیم ہے جو ہر کسی کے خلاف جیتی نظر آتی تھی جس کا خوف دوسری ٹیم کے کھلاڑیوں کی آنکھوں میں نظر آتا تھا اب تو ایسا کچھ نہیں رہا امید ہے کہ بھارتی ٹیم کو اچھی سیکھ ملی ہے دوستو ہر کوئی بھارتی ٹیم کی ہار سے بہت زیادہ گصے میں ہے اور آخر کار ہو بھی کیوں نہ ٹیسٹ سیریز تو ٹیسٹ سیریز ہماری ٹیم تو ونڈے سیریز میں تین شونے سے ہی ہار گئی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی ہار کسے کھلاڑی کی وجہ سے ہوئی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنے وال